بختات کے مشہور شراب خانے کے دروازے پر دستک ہوئی شراب خانے کے مالک نے نشے میں دھت ننگی پاؤں لٹ کھڑاتے ہوئی دروازہ کھولا اس کے سامنے سادہ لباس میں ایک پور وقار شخص کھڑا تھا مالک نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا معذرت چاہتا ہوں سب ملازم جا چکے ہیں یہ شراب خانہ بند کرنے کا وقت ہے آپ کلائیے گا اس سے پہلے کہ مالک واپس پلٹتا اجنبی نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا اور کہا مجھے بشر بن حارس سے ملنا ہے اس کے نام بہت اہم پیغام ہے شراب خانے کے مالک نے چونک کر کہا بولیے میرا نام ہی بشر بن حارس ہے اجنبی نے بڑے حیرت سے سر سے لے کر پاؤں تک سامنے لڑکھڑاتے ہوئے شخص کو دیکھا اور بولا کیا آپ ہی بشر بن حارس ہیں مالک نے اکتائی ہوئے لہجے میں کہا کیوں کوئی شک اجنبی نے آنکے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو بوسا دیا اور بولا سنو بشر بن حارس خالقی عرض و سامانی مجھے کہا ہے کہ میرے دوست بشر بن حارس کو میرا سلام عرض کرنا اور کہنا جو عزت تم نے میرے نام کو دی تھی وہی عزت رہتی دنیا تک تمہارے نام کو ملے گی اتنا سننا تھا کہ بشر بن حارس کی نگاہوں میں وہ منظر گھوم گیا جب ایک دن حسب معمول وہ نشے میں دھج چلا جا رہا تھا کہ اس کی نظر گندگی کے ڈھیر پر پڑے ایک کاغذ پر پڑی جس پر اسم اللہ لکھا ہوا تھا بشر نے کاغذ کو بڑے احترام سے چوما صاف کر کے خوشپو لگائی اور پاک جگہ رکھ دیا اور عرض کیا اے مالک اے عرش عظیم یہ جگہ تو بشر کا مقام ہے تمہارا نہیں بس یہی ادا بشر بن حارس کو بشر حافی رحمت اللہ علیہ بنا گئی جس وقت آپ کو ایک پیغام ملا آپ اس وقت ننگے پاؤں تھے اور پھر آپ نے ساری زندگی ننگے پاؤں گزار دی آپ جن گلیوں سے گزرتے تھے ان گلیوں میں چوپائے بھی پشاپ نہیں کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں گندے نہ ہو وہی بشر حافی رحمت اللہ علیہ جس کے متعلق اپنے وقت کے امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگوں جس اللہ کو احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ مانتا ہے بشر حافی رحمت اللہ علیہ اسے پہچانتا ہے کوشش کریں کہ کہیں اخبار یا کاغذ سے کسی ٹکڑے پر اللہ پاک یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مقدس ہستیوں کا نام نظر آئے تو اسے کسی پاک جگہ پر رکھ دیا کریں موسیقی